دیکھنے والی کیا بات ہے؟ ہمیں تو معلوم تھا کہ کہیں نہ کہیں یہ ہوگا مجھے تو افسوس بارم اللہ پارلیمانی حلقے کے لوگوں کے لیے ہے کیونکہ یہ بیل انہیں ان کی خدمت کے لیے نہیں ملا ہے یہ بیل انہیں پارلیمنٹ اٹین کرنے کے لیے نہیں ملا ہے یہ بیل ایک میمبر پارلیمنٹ کی حیثیت سے کام کرنے کے لیے نہیں ملا ہے یہ بیل ملا ہے صرف اور صرف یہاں ووٹ حاصل کرنے کے لیے اور اس کے بعد ان کو واپس تحار لینا پڑے گا اور نورت کشمیر کے لوگ دوبارہ ایک نمائندے کے بینا ہوں گے اب ووٹر اس کو کس طرح سے لے گا اور اس فیصلے کا ان پہ کیا اثر ہوگا ہم دیکھیں گے سمجھ کے اور مطلب بڑے احتیاط سے اس معاملے میں قدم رکھ رہا تھا لیکن اچھی بات ہے کہ جو بات بہت لوگ سوچ رہے تھے وہ محبوبہ مفتی صاحبہ نے کھل کے کی انہوں نے تو سیدھا سیدھا کہا ہے کہ انجنیر رشید صاحب بی جے پی کے کہنے پہ کام کر رہے ہیں اور سوال اٹھایا کہ یہ جو سارا پیسہ خرچ ہو رہا ہے ان کے امیدواروں پہ یہ پیسہ آ کہاں سے رہا ہے دیکھیں اگر اس کا جواب اے آئی پی سے آدھاتا ہے ہم تو ان لوگوں کا مقابلہ کرتے رہیں گے اور ہماری ووٹوں سے ایک ہی گزارش ہے کہ اس الیکشن میں اپنے ووٹوں کو وہ تقسیم نہ ہونے دیں کیونکہ بی جے پی کی لگتار سازش ہے اور جیسے وزیر داخلہ نے اپنے پریس کانفرنس میں کہا وہ اے آئی پی پی سی ان باقی پارٹیوں کے ساتھ کل حکومت بنانے کے لئے دیار ہوں گے تو لوگوں کو اگر بی جے پی کی حکومت بنانی ہے تو ان تنظیموں کی مدد کرے ہوں عمر صاحب آپ لکوف ہے بانہال والا اس کو اپنی زبان پر کنٹرول نہیں ہے لیکن اس کی اپنی پارٹی نے اس کے بیان کو جو ہے اس کی اس کے خلاف ایک بیان جاری کیا ہے اب وہ بانہال والے کو اتنی فرسٹریشن کیوں ہے اس کو اپنے زبان پر کنٹرول کیوں نہیں مجھے اس کا جواب میرے پاس ہے نہیں لیکن کم از کم کانگریس کے طرف سے اس کے بیان کو نوٹس کیا گیا اور اس کے خلاف کانگریس پارٹی نے اپنی آواز اٹھائی ہمارے لئے یہ معاملہ وہیں پہ ختم ہو جاتا کچھ تو ہے کہ یہ جیل میں بیٹھے ہوئے لوگ صرف میرے پیچھے پر جاتے ہیں یہ کوئی بھولی بات نہیں ہے انجینئر رشید کا ایک بار لڑنا میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ کوئنسیڈنس ہے یہ ایسے ہی ہوا لیکن اس الیکشن میں ایک آدمی کو دو سیٹوں پہ لڑوانا اور ایک پہ تو چلیے ان کا نشانہ ٹھیک رہا وہ گاندربلہ ہے دوسرے پہ ان کا نشانہ غلط رہا وہ امید کر رہے تھے کہ میں بیروہ سے کاغذ بھروں گا میرا برگام سے کاغذ بھرنے کا ارادہ تھا اگر میں نے دو دن پہلے برگام کا اعلان کیا ہوتا آپ مان کے چلیے کہ وہ سرجن برکتی اس نے برگام سے کاغذ بھر رہا کوشش تو یہ کر رہے ہیں لیکن میں امید کر رہا ہوں کہ اس بار انشاءاللہ ان کی کوششیں ناکامیاب ہوں کوئی نئی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں میں نے تو صاف طور اپنی تقدریروں میں کہا ہے کہ انڈیپینڈنٹ کو ووٹ دینا بی جے پی کو ووٹ دینے کے برابر ہے اگر آپ بی جے پی کو باہر رکھنا چاہتے ہو تو نیشنل کانفرنس اور نیشنل کانفرنس کے الائنس